صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہ ابراہیم حرم مکہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا حرام کا کیا مطلب ہوتا ہے انشاءاللہ حدیث کے روشنے میں باتیں آ جائیں گی وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةِ اور میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں یا حرام قرار دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مکہ حرم ہے اسی طرح مدینہ بھی حرم ہے اب حرم کا کیا مطلب ہے حدیث میں انشاءاللہ باتیں آئیں گی کہ حرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے وہ پیڑ پودے جو اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں اسے اکھاڑا نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے جو آدمی نے خود اگایا ہو اسے انسان اکھاڑ سکتا ہے اگر انسان نے کوئی کھیتی کی ہے باغ لگایا ہے تو وہ اس کے زیر تصرف ہے اسے اکھاڑ سکتا ہے کھاڑ سکتا ہے اسے جس طرح بھی چاہے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن جو مکہ یا مدینہ میں جو پیڑ پودے اپنے آپ اگتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ خود اگاتا ہے اس کو کوئی شخص کھاڑ نہیں سکتا چاہے وہ حاجی ہو چاہے وہ حاجی نہ ہو اسی طرح مکہ یا مدینہ سے جو مکہ مدینہ میں شکار کی چیزیں ہیں اس کا شکار نہیں کیا جائے گا ان کو پریشان بھی نہیں کیا جائے گا چاہے وہاں کی کبوتر ہو ہرن ہو تمام چیزیں جو بھی جانور وہاں جو شکار ہے جو شکار ہے اس کو شکار نہیں کیا جائے گا اور اس کو پریشان نہیں کیا جائے گا لیکن انسان جو چیزیں پرورش کرتا ہے بکری پالتا ہے اونٹ پالتا ہے گائے پالتا ہے کوئی بھی چیز انسان جو خود پالتا ہے اس کو انسان قتل کر سکتا ہے ان کو زبا کر کے اس کو کھا سکتا ہے ایک چیز یہ ہے اس میں ایک نکتہ یہ تھا کہ کیونکہ مدینہ کے تعلق سے صرف بات کرنی ہے کہ مدینہ میں جو حرم کا علاقہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے حرم کا جو علاقہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے تو اللہ کی رسول کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا المدینہ حرم ما بین عائر الى ثور کہ مدینہ حرم ہے عائر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ تک یہ دو پہاڑ ہیں جو ایک تقریبا جنوب کی طرف ہے ایک شمال کی طرف ہے تو یہ دونوں پہاڑ کے درمیان آپ نے فرمایا کہ علاقہ حرم کا علاقہ ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ نے رشاد فرمایا المدینہ حرم ما بین لابتیہ یا بعض روایتوں میں ما بین حررتیہ کہ مدینہ حرم ہے حرہ کے دونوں علاقوں میں حرہ اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کسی درس میں کہ حرہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے مشرقی علاقے میں اور مدینہ کے مغربی علاقے میں کالے نوکدار جلے ہوئے پتھر ہیں جس پہ انسان عام طور پر چل نہیں سکتا یا گھوڑا بھی اس پر چل نہیں سکتا اور جب بات آتی ہے مدینہ کے ڈیفینس وغیرہ کی تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب غزوہ احضاب میں جو تفسیر ہماری چل رہی تھی کہ غزوہ احضاب میں مشرقی اللہ کی رسول نے جو خندق بنائی تھی وہ مشرق کی طرف سے ایسی جگہ سے تھی جو اس حرے سے ہٹ کر تھی کیونکہ دو طرف سے حرے تھے اور ایک طرف سے خجور کا باغ تھا تو ایک ہی جگہ ایسے مدینہ کی بچتی تھی جہاں سے دشمن حملہ کر سکتا تھا وہاں آپ نے خندق بنائی تھی بہرحال یہ ایک موٹی سی بات ہے اگر باقی ہم کوئی بھی چیز تجربے سے سیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جا کر دیکھیں کہ آئر پہاڑ کہاں ہے یا سور پہاڑ کہاں ہے یا دونوں حرے کہاں ہیں ایک اہم بات یہ تھی اور ایک نکتہ یہاں ایک غلط فہمی دور کرنی تھی مدینہ بلکہ بیٹل مقدس کے تعلق سے کہ مسجد اقصہ کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں عربی عبارت اس کی یہ ہوتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیسرا حرم ہے مسجد اقصہ جو فلسطین میں ہے لوگوں کے یہاں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ تیسرا حرم ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی حدیث میں مسجد اقصہ کو حرم نہیں کہا گیا ہے